موسیقی 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 اتیق احمد ہر کوئی بڑا ڈون سلاکوں کے بیچے ہے ایسے میں ان کا مافیا راج گرتہ دیکھ اب ان کی پتنیوں نے سبھال لی ہے گینگ کی کمان ان مافیاوں کی پتنیاں بن چکی ہیں اتر پردیش کے کرائم کی ماسٹر مائن سب سے پہلے بات کرتے ہیں اتیق احمد کی پتنی شاہستہ پروین کی شاہستہ اتیق احمد کی پتنی ہے اتیق احمد کے تین بیٹے جیل میں بند تھے دو بیٹوں کا کوئی پتہ نہیں تھا اتیق کا دوسرا سب سے قریبی بھائی اشرب بھی جیل میں بند تھا اب ایسے میں گینگ کے ذمہ دارے اٹھائی اتیق کی پتنی شاہستہ نے جب تک اتیق جیل کے باہر تھا تب تک پتنی گھر سمال رہی تھی اور اب پتی اور بیٹوں کی گیر موجودگی میں اتیق احمد کے گینگ کے سب ہی بڑے نرنے شاہستہ پروین ہی لیتی ہیں یہاں تک کی امیش پال ہتیہ کارن میں بھی شاہستہ نے ہی اتیق احمد بھائی اشرب اور بیٹے اصد کے بیش کھڑی کا کام کیا تھا وہ خود جا کر اتیق کے گرگوں سے ملی اور اس اہتیاکانڈ کی پلاننگ ہوئی اس بات کا ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جس کے بعد شاہستہ کے اوپر یو پی پولیس نے انعام گھوشت کیا تھا اب بات کرتے ہیں اب باس انساری کی پتنی نکھت بانو اور نکھت انساری کی پتی کا کام کیسے دیکھنا ہے کوئی نکھت بانو سے سیکھے مختار انساری کے بیٹے اب باس انساری سے نکھت نے لب میریش کی تھی اب جب کی پتی جیل میں بند ہے تو پتنی نے ذمہ اٹھا لیا اس کے کالے کاروبار کو دیکھنے کا یہاں تک کی وہ پتی کو کمپنی دینے کے لیے اس کے ہی جیل میں پہنچ گئی نکھت بانو جیل میں مہینوں تک پتی کے ساتھ رنگ رنیا کرتی ہوئی پکڑی گئی جیل کے کمرے میں وہ روج جاتی تھی پتی کے ساتھ موج مستی کرتی تھی اور وہیں ساجس رچی جاتی تھی انساری گینگ کے آگے کے کالے کارناموں کی نکھت جیل کے اندر سے ہی رچ رہی تھی نکھت نے ہی جیل کرمچاریوں کو رشوت دے کر اس کھیل کو رچا تھا پتی کی گہر موجودگی میں وہ ہی گینگ کے دوسرے لوگوں سے ملتی تھی اور پتی عباس کو جیل سے باہر نکالنے کی ساجس وہ رچہ لگتار رچ رہی تھی نکھت کے فون سے فیدشوں میں بھی لگتار بات ہو رہی تھی یہاں تک کی عباس کو چھڑانے کے لیے نکھت کے دعوت سے کنیکشن کا شکر بھی سامنے آیا ہے نکھت نے چترکوٹ میں سماجبادی پارٹی کے جلاد جک سے مل کر یہ ساری پلاننگ کی تھی نکھت اور اس کا ڈرائبر مل کر اس کام کو انجام دے رہے تھے تو نکھت انساری بھی اپنے پتی کے کالے کارووار کو سمال رہی تھی اب بات کرتے ہیں مختار انساری کی پتنی اشفہ انساری کا مختار کی پتنی اشفہ انساری ڈون کی پاورفل پتنیوں میں تیسرا نام ہے اشفہ انساری اتر پردیش کے مافیا ڈون مختار انساری کی پتنی ہے اشفہ نے بھی پتی کے جیل میں جانے کے بعد انساری گینگ کے آپ رادک سامراج کی کامان سمال لی آفشاہ پر اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر دلیتوں کی سہکڑو ایکر جمین ڈرہ دمکا کر اپنے نام کروانے کے آروپ لگے پولیس نے آفشاہ پر گینگ اسٹر ایکٹ لگایا اس کے علاوہ ایڈی کو بھی اس کے ایکاؤنٹ میں بڑا فرجی وڑا ملا پسلے سال آسپہ نے اپنی آئے قریب بارہ لاکھ روپے بتائی تھی جبکہ اس کے ایکاؤنٹ کے ذریعے کروڑوں روپے کی لیندین کے ٹراجیکشن کی بات سامنے آئی تھی دراصل کارس کنسٹرکشن کے نام سے آسپہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک کمپنی چلا رہی تھی جس کا مقصد کالے دھن کو سفید کرنا تھا آپسہ پر بھی لگا ہے گینگ اسٹر ایکٹ آپ کو بتا دیں کہ آسپہ پر پہلے بھی جیل میں اپنے پتے مختار انساری کے ساتھ دینے کے عارب لگتے رہے جب جب مختار انساری جیل میں گیا تو آسپہ وید طریقے سے مہینوں تک جیل میں رہی وہ مختار انساری کے گینگ اور مختار انساری کے بیچ کے کڑی کا کام کرتی تھی پنجاب کی جیل میں سالوں تک یہ کارو بار چلتا رہا تھا آسپہ کے پاس بھی خود ایک لائسنسی پسٹل تھی جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی گینگ کے لوگوں سے ملنا انہیں نردیش دینا اور مختار کے سندیس ان تک پہنچانا یہ سارا کام آسپہ کا تھا تو یہ کچھ نام ہیں ایسے ڈونوں کے جن کے پتنیا سمال رہی ہے ان کا کالا کاروبار پھر حال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ خبروں کا سلسلہ ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے